اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ چکن پلاؤ یا چکن والے چاول بنانے کی ایک بہت ہی سمپل آسان اور مزیدار تیار ہونے والی ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی اچھے چاول تیار ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے دیگی چاول تیار ہوئے ہیں بہت مزیدار دیگی چکن پلاؤ بنانے کی ریسپی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا کھلا برطن لیا ہے کوکنگ کے لیے اور اس میں ہم نے چار چمچ پکانے والے کوکنگ آئل کے ایڈ کر دیئے ہیں ایک میڈیم سائز کا انین ہے اس کو ہم نے تھنلی سلائس کر دیا ہے اور میڈیم آج پہ ہم نے اس کو کولڈن کر لینا ہے فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور ادھر ہمارے پاس ایک فل لہسن تھا یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے پیل کر لیا اور موٹا موٹا کوٹ لینا ہے انین کو دیکھتے ہیں انین ہمارا میڈیم فلیم پہ گولڈن ہو گئے اس کے کنارے اچھے سے گولڈن ہو جکے ہیں سپائسز میں ہمارے پاس ایک چمچ زیرہ ہے ادھا چمچ کالی مرچ ہے ایک چمچ دھنیاں پاوڈر ہے ایک بڑی الائچی ہے ادھا چمچ ہمارے پاس لونگ ہیں ایک سے ڈیلڈ انچ کا سینمن کا پیسے ہمارے پاس اور تین لال مرچیں ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور انین کے ساتھ ان کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے اب ایک بڑا چکن ہے جو کہ بارہ سو گرام کا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم پیسز میں کٹوایا ہوا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور سپائسز کے ساتھ اور انین کے ساتھ ہم نے اس کو بھی بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل اب وائٹ ہو چکا ہے یعنی کہ کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم نے جو لیسن کوٹ کے رکھا تھا ایک فل لیسن موٹا موٹا کوٹا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا اس کو وہ ہم نے ایڈ کر دیا اور اس لیسن کو بھی ہم نے چکن مسالوں اور انین کے ساتھ فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ ہم نے فرائی کیا ہے اور اب ہم نے ایک چمچ لال مرچ کے ایڈ کر دیا ہے چھوٹا ایک چمچ لال مرچ کا ایڈ کر کے اس کو بھی ساتھ ہی بھون لینا ہے جب بھی ہم ہول سپائسز کو شروع میں کوکنگ آئل کے ساتھ اور پیازوں کے ساتھ فرائی کرتے ہیں تو وہ سارے کوکنگ آئل میں بھی بہت اچھا بنتا ہے یہ ہم نے چکن کڑائی بھی ساتھ میں تیار کی ہوئی ہے اچھا ادھر چکن ہمارا بھون چکا ہے مسالے بھی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بڑی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو ایک چمچ ہم نے فل بھر کے بڑا چمچ نمک کا ایڈ کیا ہے نمک کو ہم ٹیسٹ بھی کر لیں گے تو اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جتنے چاول ہیں ہم اس کا ڈبل پانی ایڈ کر رہے ہیں رکھیں گے تاکہ یہ پانی ہمارا جلدی سے بوائل ہو جائے فلیم ہمارا میڈیم ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ پانی بوائل ہو چکا ہے اور چکن بھی گل چکا ہوگا اس میں تو اب ہم نے اس میں رائس ایڈ کرنے ہیں رائس ہمارے پاس تین کپ ہیں اور یہ ہم نے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی بھگو لیے تھے ہمیشہ رائس کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھگو لیں یعنی ایڈ کرنے سے پہلے یعنی جب رائس پکانے کی تیاری کریں تو سب سے پہلے آپ رائس کو بھگو لیں تو جب تک ہم نے رائس ڈالنے کی سٹیج آئے گی پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہوں گے اب ہم اس پہ لیڈ رکھیں گے اور ہاف لیڈ کو ہم اوپن رکھیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہے اور میڈیم فلیم پہ ہاف اوپن لیڈ کے ساتھ ہم اس کو کوک کر لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس سٹیج پہ ہم نے نمک میرچیک کر لینا ہے اگر نمک اس سٹیج پہ تھوڑا سا ہائر ہونا چاہیے کیونکہ رائس بھی نمک اپنے اندر ایبزورب کر لیں گے تو پھر بڑا اچھا فلیور بن جائے گا چار سے پانچ ہرے میرچے ہیں ہمارے پاس یہ بھی کافی سپائسی ہیں یہ ایڈ کر دیں ہم نے ایک کوک اس کو مکس دیں گے اور اب ہم نے اس پہ لیڈ رکھنا ہے اب اس ٹیل لیڈ کو تھوڑا سا اوپن ہی رکھنا ہے اور فلیم بھی میڈیم ہی رہے گا جب تک کہ فلی چاولوں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا پانچ منٹ اور پکایا ہے اور اب اس ٹائم پہ یہ دیکھیں چاولوں میں کوئی پانی نہیں ہے چاول کوک نہیں ہوئے چاول ہارڈ ہی ہیں لیکن ان کا پانی سارا خوشک ہو گیا ہے مسالے سارے جذب ہو چکے ہیں چاولوں کے اندر چکن بھی گل چکے ہیں اور پانی اب اس میں بلکل نہیں اب ہم اس میں فلی لیڈ رکھیں گے اس کو بلکل بند کر دیں گے اور ویلی ڈو فلیم پہ پاندرہ منٹ کیلئے پکا دیں گے پاندرہ منٹ کے بعد ہم نے لیڈ کھولا ہے چاول بڑے اچھے سے گل چکی ہیں ایک ایک دانہ چاولوں کا الگ ہے اور چاولوں کی خوشبو ایسی ہے جیسے دیکھ کا آپ نے ڈھکن کھول دیا ہو اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہول سپائسز کو ہم نے شروع میں بھونا تھا انہوں نے پورے چاولوں میں اروما ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں ان کا جو چاولوں کا رنگ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے تو یہ تو تھے ہمارے چکن والے چاول یا چکن پلاؤ یا دیگی چکن پلاؤ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی سیمپل ہے ایزی ہے کوک ہے اور خاص طور پر جب اچانک سے مہمان آ جائیں اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہ ہو پکانے کے لئے کچھ بھی تو آپ یہ چاول بڑی جلدی سے تیار کر سکتے ہیں یہ بچوں اور بڑوں سب کو ہی پسند آتے ہیں بہت مزیدار تیار ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا دیگی چکن پلاؤ کیسا بنا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تینکیو پر ووچنگ